پر کامے پر، پیتل پر، زمینوں کے ٹکروں پر، ریت کے دھیلوں پر یہ جانے لگانت نہیں صلاحیتیں کھپ رہی نبی کے کام کو کدرہ کام بنایا دو پیسے جیت میں سے کر جائیں ایک ڈالر آگے پیچھے ہو جائے سمہ سے شام تک گاتا کھٹا ہے آج تو میرے دو ڈالر کمی ناناز کے قضاء ہونے پر کمی تصویر کے ناہ ہونے پر کبھی قرآن کی تراوت کے ناہ ہونے پر کبھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کبھی آنے پر کبھی اتنا مقابی گھر چھٹنے پر کبھی آنے والی جماعت کی نصرح میں کبھی پر کبھی اتنا ہی کر ہوا جتنا دو باغت کرتا ہے نبی راوی محنت کتنی بھی حشت نہیں اس دیوانے کو اس جنگر کے پسے کو شفتت کے ساتھ بتناو یہ گھرگر کی ملاقاتیں اس کے لئے ہیں گھرگر کی ملاقاتیں اس کے لئے ہیں فرصہ ہوا ہے کینا اسے بتاؤ پیاس کام جی واپس آؤ کہاں اللہ کی طویل اللہ کی طوبتا نسوحا امام والو اللہ کی طرف توبہ کرو توبہ نسوح ایسی تو توبہ کے تمہاری توبہ پر خدا پوش ہو جائے کہ پھر کیا ہوگا کہ تمہیں بستی ملے گی اس بستی کے کنارے گوان ہے کہ بھئی اس بستی کا نام کیا ہے کہ اس بستی کا نام مدینہ منورا اس کوئے کی رسی اور ڈول وہ ایمان و اعمال ہیں روم سے بھی آئے اور حفشے سے بھی آئے عراق سے بھی آئے اور افریقہ سے بھی آئے مصر سے بھی آئے مدنے سے بھی آئے اور سخزرک کے قویلوں سے بھی آئے اور دنیا بھر سے آئے جو آیا ہے نقوبت کے دروازے پر اور جو آیا ہے نقوبت والی تعلیم پر اور جو آیا ہے اس راستے سے اب اس سفیان سولی بھی آئے ہیں امام حنیفہ بھی آئے ہیں امام مالک بھی آئے ہیں امام محمد بن حمد بھی آئے ہیں امام شاہی بھی آئے ہیں محبسین امام بخاری اور امام مسلم کیسوں کی پیاس ملی ہے اور ان کے ہاتھوں کی پیاس ملی دو باہ کر نبی تلاح پر آ اس راستے کی پہلی شوقات ایمان بنا عمل بنا امام بنا عمل بنا کلمہ بنا نماز بنا پھر کہ اس کلمہ اور نماز کے ڈول نسی سے اللہ کی لابتنا ہی ذات اور اس لابتنا ہی ذات کے لابتنا ہی خضاموں سے جو تو فائدہ اٹھائے گا دنیا حیران اور شدر رہ جائے گی کہ کل کو جن کے پاس کھانے کو ٹوٹا نہیں کر حضرت ابو حریرہ خود کہتے ہیں اللہ جانتا ہے ابو حریرہ جب تعلیم کا احتمام کرتا تھا کہ میری تعلیم ناغا نہیں ہو جائے بھوکا رہوں گا پیاسا میرے ساتھی لگنیاں کارنے جاتے تھے مجھے ہر کم یہ خیال کہیں میری تعلیم ناغا نہیں ہو جائے مجھ پر بھوک داری ہوتی ہے مارے بھوک کے میں کوئی ہوش ہو جاتا حجر شریف اور بھوک شریف کے درمیان بھی ہوش ہو کے پڑا رہتا ہے لوگ مجھے ملکی کا دورہ پڑا سمجھ کر میری گتن کو کچھتے نکل جاتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ پا ہے وہ بے ہوشی نہیں تھی وہ بھوک کی بے تابع تھی جس نے ابو حریرہ کو بچھا رہا تھا لیکن جب نبوت کا راستہ اتیار کیا ہے تو نبوت کے گھر کی دولتیں کیسے آئی ہیں کیسے ایک دن ابو حریرہ خود ہی کہتے ہیں وہاں ہے ابو حریرہ تیرے کیا کہنے ہیں یا بھوکا کیا سفرہ رہتا تھا اور آج تیری ہینڈ کچھتے ہیں آج تھی ہے دیوان حریر کی کہ نبوت کی راہ چلنے پہلے دعوہ کرو نبوت کے کام کو اپنا کام بناو مسجد نبی والے عمال کو اپنے گھروں میں اپنی مسجدوں میں عالم پورے کی ہر مسجد میں زندہ کرنے پر جام عمال لگاؤ پھر خدا نبوت کے دروازے سے وہ سولاتیں برسائیں گے کہ دنیا حیران دکھائیں گے یہ ابو حریرہ ہیں بھوکے ہیں مسئلہ پوچھنے کے نام سے حضور کے ساتھ ساتھ جائے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچھانی گئے تھے گھر پر بھوکت کا پیالایا ہوا تھا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا اکرام اور ایک بات پیچھ میں کہہ دیں ہمارے قرآنیں بھی بہت ہیں یاد رکھنا جن اخلاق کی ہمیں تمنا ہو کہ یہ آدمی میرے ساتھ اخلاق بڑھتے ہیں پہلے مجھے یوں کہتے ہیں اخلاق دے کر اخلاق لینا سکھو عزت دے کر عزت لینا سکھو پیار دے کر پیار لینا سکھو کہ میں تو رہوں شہر ببر اور سامنے والا میرے ساتھ اخلاق کرتے کیسے نہیں ہو اسی لئے نور کی مہمت میں کہ جو عمر سے چاہتے ہو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا عملی نقام نہ ہو خود پیالا لے کر تشرید لائے حضرت اگرہم جیسے دیکھا تو خوشی کی لہتر اگر کہ آج تو کام بن گیا نشانے پر لگ گیا ہے تیر حضور ہے میں ہم پیالا ہے کئی دنوں کی بھکا انتظام لیکن یہ کیا مطلب لیکن یہ کیا معلوم تھا کہ اس راستے میں عزمائشن ہی بہت آتی ہے نبی کی چال چلنے نبی کے کام کو کام بنانے نبی کی فکر کو اپنے میں لینے خدا کی ذات کے لابت رہیں خزانے سے پائدہ اچھانے کے لئے کچھ گھاڑیا پار کرنی پڑتی ہے اسی لئے صحابہ نے مستقلی اس پر بیعت کی تھی آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے جی چاہے گا تو اور جی پر وہ پڑے گا حالات درست ہوں گے تو اور ناگوار ہوں گے تو ہر ہائیں اور کر کے لئے گا ہم نے بنایا وہ ہو گئے گا لبے کیا رسول اللہ انہیں اسلامی سفرکت بلاتے لاؤ مجھے تمہارے بھل چاہتے پر جو مدرسے کے طلبہ ہیں ہاں حضرت اگران خود یوں کہتے ہیں لپد سائن مجھے بہت گران گزرا لوجی بنا بنایا کھیل بگل گیا ہے اس لئے کہ جب بلا کے لاؤں گا تو کن آنے والوں میں اور ہم سب میں پرانا تو میں ہوں گے جو پرانا ہوتا اس سے پہلے قربانی مانگی جاتی ہے اس میں ہرہ پرانا ہے کہ جب میں لاؤں گا تو تشاہ رہیں گے اور جب سب آ جائیں گے تو مجھ سے فرمائیں گے جماعت بنا کے لائے ہو نا اپنی مسجد سے لے کے جاؤ اب ہرہ پلاؤ تو جب میں پلاؤں گا تو میرا رہا تو پھر وہ یہ کترما بہترما آئے گا میرے پیر من من بھر کے ہو گئے جب حضور نے فرمایا کہ ابو ہرہ رہ اب اسحانِ شفا کو لاؤ وہ تو بھوکے ہیں ان کے تو کوئی گھر ہے ندر اب وہ تو اسے انتظار میں رہتے ہیں مل گیا تو کھا لیا نہیں ملا تو روزی ملا تو روزی اور نہیں ملا تو روزہ وہ تو وہ ہیں کہ ایسے علاقے میں بھیجھتے ہو جہاں پانی بھی نہیں ہے جہاں لوگ پوشتے بھی نہیں ہیں جہاں ہمارا علیہ استقبال بھی نہیں ہے جہاں تو وہاں جا کے کام کرو اب وہ آئے گے تو پھر رکھو جہاں بھی ان کا اکرام کرو لیکن جب یقین اندر میں یہ بن جاتا ہے کہ حالات سازگار ہونا سازگار حالات اجازت دے نہ دے طبیت چاہے نہ چاہے کھلے آنکھوں مجھا اور نظر آتا ہو میری دنیا آخرت کا بناو چھپا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلابی کا تاک میرے سر پر رکھنے میں جب یہ یقین اندر ہوتا ہے پھر خدا نبی کی چال چلنا آسان کر دیتا ہے بہت ہوتا ہے بولا کے لائے جو اتنے خطرات کے وہ سب سامنے آگئے ایسا ہوتا ہے میں تو اس لئے مجھبے میں کھڑا ہو کے نہیں بول رہا تھا کہ میں کہوں گا ان کے میری مسجد کی جماعت نہیں آ رہے دو تشکیل والے بہت یہاں آپ کا بھی دو سال سے شاید نہیں لگا ہے تو ایسا ہے کہ جماعت کو آپ ہی لے کر دیں میں تو بولتا ہی نہیں میں کچھ نے بولا ہی نہیں اے خدا کے بندے بول فتیت خدا کا راہ کا معاملہ تیرے ساتھ بہت ہوتا ہے سوائے بلاو